یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے لئے پسند کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اِسْتَخْلَصَهَا ذَدْدِينَ الْنَفْسِهِ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے اس دین مبارک دین اسلام کو اپنے لئے پسند کیا ہے اور اس دین کے سب سے زیادہ جوڑ کھانے والی اور سب سے زیادہ اس کے شایان شان دو چیزیں ہیں ایک اچھے اخلاق اور ایک سخاوت پھر آپ نے فرمایا کہ سنو میری بات غور سے اپنے دین کو خوبصورت بناو اچھے اخلاق کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دین کے کتنے آمال ہیں ان کو دین کا میک اپ نہیں فرمائے ہماری آج کی زبانیں سمجھیں کہ یہ میک اپ میں بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے چہرہ خوشنما ہو جاتا ہے کپڑے خوشنما ہو جاتا ہے کمرہ خوبصورت ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ کا یہ دین اس کا میک اپ دو چیزیں ہیں ایک اچھے اخلاق اور ایک سخاوت برے اخلاق والا کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا بخیل آدمی کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا اللہ کا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے آپ نے فرمایا اچھے اخلاق توازو سبر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی برہی کیا ہے تو آپ نے فرمایا حد درجے کا بخل اور برے اخلاق ایو سییت اعظم اکا اشح المطاع وسوء الخلق برے اخلاق حد درجے کا کنجوس بخیل ہونا سب سے بڑی برائی ایو حسنت اعظم یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ حسن الخلق والتوازع والصبر علی البلہ اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے جھکنا توازو اور صبر حالات پہ صبر تو اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کے لئے پورے رمضان میں ہے آخری عشرے میں لوگ عام طور پر یہ صدقہ فطر جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری زبان میں فطرانہ کہتے ہیں یہ روزوں کی زکاة بہتر تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی دس دن میں دی جائے باقی عید سے پہلے پہلے دی جا سکتے یہ اللہ نے اپنے غریب بندوں کے لئے ان کے گھر میں خوشی پہنچانے کے لئے ان کی عید کو اچھا ان کے روزوں کو اچھا گزروانے کے لئے ہر مسلمان مالدار پر روزے کا صدقہ رکھا ہے بہت معمولی سا ہے عام طور پر علماء بتاتے بھی ہیں اخباروں میں بھی آتا ہے کہ دو سیر گندم دو سیر گندم آج کے لئے ہاتھ سے غالباً کچھ سو روپے کی بنتی ہے تو اس سے کم و بیش ہوگی اتنا ہی ہے اگر یہ دے دیا جائے تو حکم پورا ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے سے غریب لوگوں تک زیادہ پیسہ چلا جائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے صدقہ فطر گندم دو کلو بنتی ہے اور کشمش تین کلو ہے تو آپ نے یا تو کشمش اس زمانے میں پیسے تو دیتے نہیں تھے چیز دیتے تھے یا آپ خجور دیا کرتے تھے یا آپ کشمش دیا کرتے تھے کشمش کافی مہنگی ہے خجور بھی اچھی خاصی مہنگی ہے اس کے مقابلے میں گندم بہت سستی ہے کشمش کے لحاظ سے اگر صدقہ فطر دیا جائے تو میرے خیال میں ایک آدمی کا ایک ہزار سے اوپر بنتا ہے یا کم از کم ایک ہزار بنتا ہے کچھی کشمش اور خجور کے حساب سے دیا جائے تو وہ بھی کم از کم تین سو چار سو بن جاتا ہے کسی اچھی خجور مجھے بہت معلوم نہیں آپ بازار میں معلوم کر کے اس کے مطابق ادا کریں اور گندم کے لحاظ سے بھی کوئی دینا چاہے تو ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ صدقہ فطر فطرانہ کشمش کے حساب سے دیں تین کلو کشمش کا ریٹ معلوم فرمائیں اور اس کا حساب لگا کر گھر کے جتنے افراد ہیں اس میں زکاة تو بالغ پر ہوتی ہے صدقہ فطر چھوٹے بچہ کبھی ہوتا ہے جو ایک دن پہلے پیدا ہوا ہے اس کبھی ہوتا ہے اگر گھر کے چار افراد ہیں اور ہزار روپے کشمش کا ریٹ ہے تین کلو تا چار ہزار روپے ہو گیا گندم کے لئے سے دیں گے تو چار سو روپے ہے خجور کے لئے سے دیں گے تو اس کے بیچ میں کوئی رکم بن جائے گی تو میری گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے جو اس کی حمد رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو کشادہ کیا ہے رسک دیا ہے وہ اچھی کشمش بازار سے معلوم کر کے اس کا ریٹ کیا ہے اس کا حساب کر کے فی کس گھر میں چھے افراد ہیں چار ہیں آٹھ ہیں دس ہیں افراد سے مراد ہیں خامن بیوی بچے ان کا مالدین کے ذمہ ہوتا ہے تو اس کا حساب کر کے اگر اب ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے اور آپ کا روزہ خبول ہے ورنہ حدیث میں آتا ہے روزہ ایسے ایسے وہ رکھ جاتے ہیں آسمان پر نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی ہمدردی غریبوں کی دلداری اتنی پسند ہے کہ اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو ہمارے روزے بھی اوپر نہیں جاتے علاقہ آج کال ہم گرمی کے روزے رکھ رہے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں اگر ہم نہیں اللہ کا ہے بندوں تک ان کا حصہ نہ پہنچا ہے تو ہمارے روزے اوپر ہی نہیں جائیں گے کہ کسی غریب کے دل کو خوش کرنا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ